حدیث میں آتا ہے نظرِ بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ زبا کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بد کی وجہ سے میری امت میں امواد ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظرِ بد کا لگنا حق ہے اسما بنت عمیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے آپ نے فرمایا بے شک نظرِ بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور حَاسِد کی شر سے جب وہ حَسَد کرے تو نظرِ بد ہوتی کس کی ہے؟ حَاسِد کی ہوتی بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حَاسِد کی تو جو صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حَاسِد کچھ نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنا چاہیں گھورتے رہے اسی طرح ابن کسیر نے کہا کہ نظرِ بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے تو جب اللہ کی پناہ لیتا ہے نا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی شلٹر میں آگئے آپ اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے سب نظرِ وزریں اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی حافظ ابن حضر کہتے ہیں کہ نظرِ بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیصت طبع انسان اپنی ہاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظرِ بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے نواقف ہیں اور ان کی اخلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جبکہ تمام امتوں کے اقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظرِ بد سے انکار نہیں کرتے یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کونسپٹ پائے جاتا ہے اگرچہ نظرِ بد کے سبب اور اس کی جہتِ تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں اور ان میں کئی خواس اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا ہے اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے علاقہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتا اور کسی اقل مند کے لئے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی